حضرت سید عثمان مروندی جو لال شہباز کلندر کے نام سے مشہور ہے موجودہ پاکستان اور اخوانستان کے صوفی بزرگ اور شاعر تھے لال شہباز کلندر اگرچہ اخوانستان کے میون سے تھے جن کا خاندان بغداد سے آیا تھا سندھے آباد ہوا بہت سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں مدد کی مقامی سندھی آبادی میں ان کی عزت کی گئی لال شہباز کلندر کو بہت سے موجزات کرنے کے لیے بہت شعرت حاصل ہے اور انہیں سندھ میں ایک انتہائی مقدس شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے انیسویں صدی کا روحانی صوفی منگبت دام دام بست کلندر لال شہباز کلندر کے لیے وقف ہے اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر مقبول ہے السلام علیکم لیڈیا ورٹو فور سیون ہم آج آئے ہیں لال شہباز کلندر کے مزار پر اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور ظاہرین کا کتنا حجوم ہے یہ پوری ان کی جو ہے رہدری ہے پورا ایریا ہے یہ جہاں پر ظاہرین ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نماز کی جگہ ہے اس سب ابھی بھی جو ہے وہ کافی لوگ موجود ہیں ظاہری نائے ہوئے ہیں یہ ہم مزار کے اندر ہاتھیں میں داخل ہوئے ہیں پورے مزار کا منظر یہاں سے آپ کو صاف نظر آرہا ہے اس کا وسیدہ لان اس کی نقشین چھتیں ہیں وضو خانے رہدریاں ان کی جو ہیں وہ آرچ بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت یہ آفس ہے ان کا مزار کا جہاں جو ہے عملہ بیٹھتا ہے مزار مزار سے مزار کے چھت کی بلندی کافی ہائٹ پر ہے اور چاروں طلب اس کے جھروں کے بنائے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ چراغہ اور روشنیہ کی بلندی ہے مزاری نقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور مزار پر چڑھا کے چڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خارجی دروازہ ہے وہاں کا مزار کا اور یہ جو ہے مزار کا داخلی دروازہ ہے جس سے ظاہرین داخل ہو رہے ہیں اندر کا دستار مبارک رکھیے لال شاہ باز کلندر کی یہ علم ہے لال شاہ باز کلندر کے مزار پر یہ کافی ہائٹ تک پر ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزار کا گمبت ہے گولڈن کلر کا ہے اس پر فروزی بارڈر ہے یہ پورا مزار ہے اور اس وقت بھی زائرین کا حجوم ہے صبح کے جو ہے وہ اس وقت ساڑھے چھے بج رہے ہیں لوگ دیکھئے آرہے ہیں زائرین اور وہ لال شاہ باز کلندر کے نعرے بازی کر رہے ہیں نعرے لگاتے جا رہے ہیں ان کے نام لے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سب خالی رہدریاں ہیں مزار کی جو میرے خود سے یا تو مجابر بیٹھتی ہو گئی ہے یا یہاں پر عبادت کرنے والے بیٹھتی ہیں زائرین اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے ولی سے یہ دیکھئے یہ سیڑیاں نیچے کی طرف اتر کر مزار کی طرف جاتی ہیں یہ مزار کا دروازہ ہے داخلی سب سے بڑا گیر جو ہمیں مزار کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ مزار میں داخل ہو رہے ہیں اندر کی طرف اور یہاں پر بھی اچھی طرح تلاشی لی جا رہی ہے کہ کوئی نقصان تھی چیز لے اندر نہ جا سکیں مزار کے یہ گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ہے زائرین اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے ولی سے یہ دیکھئے یہ سیڑیاں نیچے کی طرف اتر کر مزار کی طرف جاتی ہیں یہ مزار کا دروازہ ہے داخلی سب سے بڑا گیر جو ہمیں مزار کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ مزار میں داخل ہو رہے ہیں اندر کی طرف اور یہاں پر بھی اچھی طرح تلاشی لی جا رہی ہے کہ کوئی نقصان تھی چیز لے اندر نہ جا سکیں مزار کے یہ گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی ہے یہ مانت کے باکسز ہیں مانت کے باکسز کے اندر چندہ ڈالتے ہیں آنے والے زائرین جس سے مزار کے اقراجات کو کمپیٹ کیا جاتا ہے اس کے علاقہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا دروازہ ہے اور یہ مزار کے جو مجابر ہیں چادریں لے کے اور نظرانیں لے کے مزار پر چڑھاویں چڑھا رہے ہیں اور جو ہے منت کے دھاگے باندھ رہے ہیں لوگ زائرین منت کا دھاگہ باندھ رہے ہیں اب ان کی منت کیا ہے یہ اس کو ان کے دھاگے کا قرار بتاتا ہے یہ دیکھیں بعض زائرین اقیدت کا اظہار کر رہے ہیں لال شہباز قلم در مزار سے مزار کے چھت کی بلندی کافی ہائٹ پر ہے اور چاروں طرف اس کے جھروں کے بنائے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ چراغا اور روشنیا کی بھی ہیں زائرین اقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور مزار پر چڑھاویں چڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خارجی دروازہ ہے مہاں کا مزار کا اور یہ مزار کا داخلی دروازہ ہے جس سے زائرین داخل ہو رہے ہیں اندر موسیقا